یہ ہے میرے دوارہ لکھی ہوئی پستک all religions are not the same جو اس سمیں بہت لوک پریہ ہو رہی ہے لوک پریہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو بھی الگ الگ دھرموں کے بارے میں روچی رکھتے ہیں ان میں تلنا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اوپیوگی ہے یہ سبھی دھرموں کے بارے میں جان سکتے ہیں ان کی تلنا کر سکتے ہیں اور سویم اپنے ویویک کا پریوک کر کے یہ جان سکتے ہیں ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا بڑا ہے ساتھ ہی بہت سے جو پرشن ہوتے ہیں ایف اے کیوز ان کا اتر سویم دینے میں سکشم ہو سکتے ہیں جن کو اس کی سائنڈ کوپیز چاہیے وہ ہمارے اپنا مرچنڈائز سٹور پر آکے اس کو بک کر سکتے ہیں رام لڑا ویراج گئے ہیں ان کی پران پتشتہ ہو گئی ہے اس لیے ہمارا ادھوش ہے کہ مندر وہیں بنایا ہے جس کسی کو اس ادھوش کو پوری وشو میں اپنے آس پاس جھوڑ جھوڑ سے بتانا ہے وہ اس ٹی شرٹ کو لے سکتا ہے انیکوں رنگوں میں یہ اپلپد ہے دوسری بات آپ کو بتا ہے کہ کاشی کا سروے بھی آ گیا ہے اور گیانواپی میں مہادے بھی ویراجتے تھے وہاں ایک مندر تھا یہ پشت ہو گیا ہے اس لیے ایوڈیا کاشی متھورا یہ ٹی شرٹ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی انیک کلرز میں اپلپد ہے ان کے اترکت اور بھی انیکوں آپشنز اور چوائسز ہماری آپڑھا مرچنڈائز سٹور پر اپلپد ہے نمستے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور آج ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہی ہیں عرضو قازمی جی اور ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کے الیکشنز کے نتائز کے بارے میں آپ کا سواگت ہے ویلکم آرزو جی تینکیو زمان سار کہ آپ نے انوائیڈ کیا تینکیو میں تو ابھی جیو ٹی وی پہ ریزلٹس دیکھ رہا تھا تو وہ تو بڑے حیرت تنگیز ریزلٹس آ رہے ہیں اور اس میں تو پی ٹی آئی والے انڈیپنڈنٹس جو ہے وہ ون سیونٹی فائیو میں سے سیونٹی فائیو سیٹس جیت کے سب سے آگے چل رہے ہیں اور آپ کے نواز شریف صاحب تو وہ پچاس سیٹ کے آس پاس ہی ہیں اور پیتالیس سیٹ کے آس پاس پی ایم ایلن ہے تو یہ سکرپٹ جو ہے وہ ٹھیک سے لکھا نہیں گیا نہیں سر سیونٹی سیکس انڈیپنڈنٹ پی ایم ایلن فیفٹی فائی پیپلز پارٹی فورٹی تھری اور اسی طریقے سے آگے پھر بڑھتے گئے ہیں بلکل لگ تو ایسا ہی رہے کہ جو انڈیپنڈنٹ ہیں ان کو زیادہ سیٹس ملی ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتے ہیں سر کہ جو طریقہ وردات ہے وہ فرق ہو گیا کیا طریقہ وردات تھوڑا سمجھائیں ہم کہہے ہم حساب کتاب سمجھ نہیں پاتے ہم تو یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیم نہیں ہلجے ہوئے it's just an idea maybe i'm wrong لیکن جو لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ بلکل فری فیر الیکشنز کی مثال قائم کی گئی اب پوری دنیا ایکزامپل دے گی پاکستان کی کہ دیکھیں کس طرح سے الیکشنز ہوئے ہیں کہ کوئی گھڑ بڑ نہیں کی گئی جبکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو دوسری پارٹیز کے ہم کا کہنا ہے کہ گھڑ بڑ ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت سے جو ہے وہ رات سے ریزلٹس نہیں آ رہے تھے صبح ہوتے ہوتے پھر ریزلٹس آنے لگے رات تک انڈیپینڈنٹ آگے تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کچھ جیتنا ویتنا کا موڈ بنایا تو وہ بھی جیتنے لگے لیکن اب انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اصل کہانی ادھر آ رہی ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان جیتے تھے مطلب لاسٹ الیکشنز میں اس کے بعد بہت سے انڈیپینڈنٹ ایسے تھے جن کو جانگی تارین خان صاحب جو ہے وہ اپنے جہاز میں لے لے کر آتے تھے اور عمران خان ان کے گلے میں سکارو ڈال کے کہتے تھے پیٹی آئے گا کہ یہ آج سے پیٹی آئے کہ ہو گئے ہوا تھا نا سر ایسے تو اس کے بعد ہی عمران خان جوتے ان کی گورنمنٹ بنی تھی تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے نا ان کو لایا جائے گا کسی جس کو بھی بنانا ہوگا زیادہ تو نواز شریف صاحب کا ہی چانس ہے پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتے لیکن زیادہ نواز شریف کا چانس ہے تو ان کے پاس اور اس طرح سے وہ لوگ وہاں ایڈ ہو جائیں گے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ اکیلے تو نہیں بیٹھ سکتے اسیمبلی کے اندر تو پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کئی ان میں سے جو کمی رہ گئی ہوگی نا نواز شریف صاحب کے پاس جتنی سیٹس کی وہ لوگ آکے نواز شریف کے ساتھ شامل ہو جائیں گے عمران خان تو کچھ نہیں کر پائیں گے تو یہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے انڈیپینڈنٹ کو جیتنے دیا گیا ورنہ اگر اتنا ہی فری اور فیر الیکشنز کروانا تھا اور کسی قسم کی کچھ دھانلی یا کوئی گڑبر نہیں کرنی تھی تو پھر پی ٹی آئے کے لوگوں کو ایزا پی ٹی آئے میمبر ہی لڑنے دیتے نا پھر ان کو انڈیپینڈنٹ کیوں کرویا انڈیپینڈنٹ اسی لیے ہوئے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں بتائے جا رہے اور وہ کہیں بھی جا کے اٹیچ ہو جائیں گے مطب سمجھا کریں نا سر مطب سب میں ہی بتاؤں یہ بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ جو آپ کا فارم فورٹی فائیو ہے وہ ٹیلی ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیلی ہونا چاہیے وہ فارم فورٹی سیون میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں لگاتا میں تو آپ کی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں سر ریزلٹس ابھی تک اوفیشل ریزلٹس نہیں آئے ہیں یا اوفیشل ریزلٹس ہیں تو اس میں کچھ بھی آ رہا ہے کبھی کوئی جیتنے لگتا ہے کبھی ووٹ سے اس جگہ پہ جہاں سے وہ جیتے ہیں اس میں ایک ووٹ بھی زیادہ تھا کہ مدب اگر 293 یا کچھ ٹوٹل تھا تو وہ 294 ووٹ مل گئے نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے لکھا کہ ان کو دھانیلی گنی بھی نہیں آتے ان لوگوں کو تو وہ گڑ بڑ تو چل رہی ہے لیکن کب نہیں ہوئی الیکشن میں سٹیشن کے بہار اور اس کے بعد جو باکسز ادھر کے ادھر ہو رہے اب انہوں نے کہا جو جیتے رہے جیتے نے تو امران خان ویسے بھی کافی پاپلر ہو گئے پہلے کے مقابلے میں زیادہ پاپلر ہو گئے جل جانے کے بعد تو ان کی لوگوں کو یا جو بھی پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ویسے پی ٹی آئے کے انٹر تو ہی الیکشن لڑ ہے لیکن ان کو جیتے نے دیا گیا سب کی زائر ہے کہ ان کے ساتھ تھی سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے لیکن اب آگے کیا وہ جو انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہیں کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے یا عمران خان کو چھوڑ کر دوسری طرف جا سکتے ہیں مگر انڈ ریزلٹ وہی ہوگا کہ جو لوگ لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں انہی کی مرڈ کی گم مٹ آئے مجھے ایک اور بھی فائدہ دکھ رہا ہے جس طرح سے عمران خان کو ملا کے بنائی گئی سرکار جب چاہے گرا دی گئی تو اگر کسی کو بھی جو انڈیپینڈنٹ ملا کے بنائی جائے گی وہ جب چاہیں گے گرا دیں گی سر وہ تو ایسے بھی گرا دے تھے ابھی تک کون سی گمیٹ جو نہیں گرائی کوئی ایسی رہ گئی تھی جیس نے پورا کمپلیٹ کیا ہو زلفکار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک جو لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان پوپلر لیڈر ہے تو خیر پوپلر ہے اس پر کوئی منہ نہیں کر رہی لیکن ظاہر ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بہت پوپلر ہو گئے لیکن بھٹو صاحب بھی کہا جاتا ہے لیکن ان زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے کل بھی سوشل میڈیا بن کیا تھا پھر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا تھا پھر سوشل مجھے جو ووٹرز ہیں وہ یہ نہیں چیک کر پائے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ کون سے پولنگ سٹیشن میں کیونکہ اس کے لئے فون نمبر دیا گیا تھا کہ اس انہوں جی آپ کی کون سی کون جیت رہے سر اسلام آباد میں تو خیر پی ٹی آئے کا ہی کہ تین سی سی تین پی ٹی آئے کو گئی ہیں انڈیپیننٹ کانڈیڈیٹس کو گئی ہیں اب وہ کب تک پی ٹی آئے کے رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پی ٹی آئے انڈر تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا نام ضرور استعمال ہوا لیکن ہر ایک پاس سیمبل تو بلکل یہ لگتا نا انہوں تو دیا ہی لیکن ابھی تک کمکلیٹ ریزلٹ آئے نہیں ایسا دکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے خائبر پختون خواہ تو پوری طرح سے سویپ کر دیا ہاں یہ تو ہے اس لیے کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ امران خان کے ساتھ ہیں جو تھوڑے بار ناراض ہوئے تھے امران خان کے ٹائم میں وہ جب امران خان پرائی منسٹ رہتے تب کافی لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے لیکن ایک بار پھر جب امران خان کے اوپر کیسز چلے ہیں ان کو ریسٹ کیا گیا ہے اس کے بعد دوبارہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے بلکہ جو لوگ نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تو ان کو یہ والا سپورٹ تو ملا ہے لیکن اگر وہ کانڈیڈیٹ جو امران خان کے نام پہ جیتے ہیں چاہے وہ کسی اور پارٹی میں گئے جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں تو یقیناً پبلک تھوڑی سی پبلک اچھا نہیں لگے گا کیسا ہوا ہے امران خان کے نام پہ جیسے ووٹ دیا لیکن اگر وہ ووٹ لے کر وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل گئے تو بھی تھوڑا ایشو بنے گا سر وہاں پر بھی ابھی تک یہ ہی ہے کراچی میں تو خیر ملا بھٹو زرداری ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی امران خان لیڈ کر رہے پنجاب میں بھی امران خان کی کافی لوگ ہیں لیکن نواز شریف صاحب جیتنا شروع ہو گئے رات تک تو نہیں جیت رہے تھے لیکن مورننگ میں ریزلٹس روک دی تھے اس کے بعد جب ریزلٹس آنے لگے تو پھر مریم نواز اور شہباز شریف صاحب یہ سب لوگ جیت گئے اور KPK میں تو آپ کو پتہ یہ کہ عمران خان ہے اور اسی طریقے سے بلو چیستان میں تو ملی جلی ہوتی باپ پارٹی بھی ہے لیکن بہت بڑے بڑے نام دھیر ہوئے مولانا فضل رحمان اور اس طرح کے بڑے شیخ رشید دو جگہ سے وہ کھڑے مولانا فضل رحمان بہت بڑے بڑے نام جو پہلے تھے وہ ڈیر ہو گئے پرویس خٹک صاحب جو بار بار عمران خان کو چیلنج کر رہے تھے یہ سب کچھ تو ہوا ہے یہ بہت اچھا ہو ہے یہ تو بہت اچھا ہے اس سے سنائر آپ کے ووٹنگ بھی اس بار ریکارڈ توڑ ہوئی تو اتنی زیادہ ریکارڈ توڑ نہیں رہی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے جو ہم لوگ کل باہر نکل کے دیکھا بھی تھا تو پولنگ سٹیشن کے جی آپ نے یہاں جانا ہے وہ لوگ اس میں بھی تھوڑا لوگوں کو پرابلم ہوا ہے یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ جیسے بھارت میں جو ہوتا ہے آپ جو ہے آج بھی بیٹھے بیٹھے پتا کر سکتے ہیں الیکشن ابھی مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہونے ہیں لیکن آج ہی آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا ہے ہم بھی پتا کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم نے سارے موبائل سرویسز بن کر دی تھے اور وہ چیزیں لوگ مہینے پہلے نہیں پتا تھا لیکن کئی لوگوں کو لاز ویک میں پتا کرنے کا ہوتا ہے کہ چلو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتا لگ رہا تھا ویسے تو ہمارے یہ کافی لیٹ ہوتا ہے وہ ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ موبائل نمبر ایک دیا ہمارے لے گئے جو سمان ہوتا ہے اس پولنگ بولز میں تو یہ سب تماشے بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ تو جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا یہ possibility ہے کہ یہ independent ہیں یہ پی ٹی آئی کے پاس رہ جائیں اور اس کے بات جو ہے وہ ایسی سیچویشن بن جائے کہ کسی کی بھی سرکار نہ بنے سر ابھی بھی کسی کی بھی سرکار نہیں بنے جو بھی آئے گا وہ کہیں نہ کہیں سے دوسری political parties کو لاکے اور تب بھی بنائی جائے گی ایک اکیلی party جو ہے وہ اتنی مضبوط کبھی بھی ساتھ مل جاتے وہ ساری parties وہ ہی ہوتی ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی دیتے ہیں جا کے مل جاتے ہیں جیسے عمران خان کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا اور جب نکال 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 سب پہلے بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو اس وقت ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ نکل شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کام ختم ہو گیا یا یہ جانے والے اس ہی طریقے ہوا گیا اس بار انہوں نے چل تھوڑا کنفیوز کر کے کھیلتے ہیں ریزلٹ بہی آئے گا مطلب آپ پورا چکر کٹ کے جائیں چاہے آپ شورٹ کٹ ماریں آپ نے پہنچ نا ادھر ہی راول پنڈی تو وہ ہو وہ ہی رہا ہے سب کچھ لیکن طریقہ اور ہے تو لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم نے ووٹ تو پی ٹی آئے کو دیا لیکن پی ٹی آئے کو ووٹ نہیں گیا اور اس کے بجائے نواز شریف کو بنا دیا یعنی آپ ووٹ پی ٹی آئے کو دیں گے مگر وہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے تو اس وجہ سے وہ جا کے فائدہ نواز شریف ہوگا یعنی عمران خان کی پارٹی کے لوگ جیت رہے لیکن پرائی منسٹر نواز شریف بنیں گے میری خود کی سمجھ میں نہیں آرہ کیا چل رہی ہم یہ یہ اچھا لیکن جو آپ کی مارکٹس ہیں ان پر تو بڑا ایڈورس 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 روکھ لیے جائیں ریزورس نہیں اس کے بعد موبائل سرویسز بند تھی موبائل ڈیٹا نہیں چل رہا تھا صرف جو انٹرنیٹ سرویسز ہے وہ بھی سلو ڈاون کر دی گئی تھی مطلب اگر ہمیں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ بھی گھر سے بہت دیر میں ہو رہا تھا بڑی مشکل سے ہو رہ تھا تو اس طرح کی چیزیں جب کریں گے تو ظاہر ہر چیز آج کل انٹرنیٹ پر ہے اس پر لوگ کئی لوگ نے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی پھر یہ شروع ہوگا کہ انٹرنیٹ کیا کرنا ہے کیونکہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی میں ہی رہنا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کو جتانا تھا اور اتنے فیئر الیکشنز ہونے تھے پاکستان میں ہم کچھ نہیں چھیہر رہے اور جس کو چاہے جاؤ اور آپ ادھر چلے جاؤ کچھ لو خوشی سے چلے جائیں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ویسے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تو ہر بار آتے ہیں اور ہر بار اس طرح کا ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے یہ تو شاید پہلی بار ہو رہا جب انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الگ ہوں لیکن یہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا کہلائے جا رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں اور جب جیت جائیں گے تو کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو پی ٹی آئی کا ٹیگ ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ چاہیں گے تو نمران خان یا کوئی ایٹ سیٹ چاہیے تو ادھر سے وہ کچھ اٹھا کے انڈیپینڈنٹ چلے جاؤ ان کی پورے کر دو اور اس طرح گرمن بنا لیں گے اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ کی بات مان نہیں بہنی چلی ہے لیکن جو لوگ اتنی عمران خان کی اتنی مشکلیں دیکھتے ہوئے بھی عمران خان کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ اتنی آسانی سے پگل جائیں گے کیا سر آپ جانتے نہیں کمپنی کو پگلا لیتے ہو سر آپ جائے سی بات پوچھئے نا مجھ سے کیا چاہرے آپ اگلی بار شو پہ نہیں بلانا گیا میں یہ چاہ رہا ہوں سر مجھے یا پتہ وہ جیسے مردی راضی کرے لیکن وہ کر لیں تو ہے صحیح بات ہے سر اس کو کچھ آتا نہیں ہے پھر کہتے آئی 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 میرے جیسے ڈھکن لوگ رکھنے لگی تو بس ہو گیا لیکن یہ کہ آئی صرف ظاہر ہے جب عمران خان کے ٹائم پہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹس کو لاکے ملوائے گیا تھا تو ظاہر ہے کچھ تو ان کو دیا ہوگا یا پھر ڈر ہوگا دو ہی چیزیں ہوتی ہی نا ہماری لائف میں جنت ملے گی تو وہ پکوڑے بننا چاہ رہے ہیں یا جنت میں جانا چاہ رہے ہیں کچھ کھانے پھینے وہ ان کا فیصلہ ہوگا تو یہی دو چیزیں ہوگی جس کی وجہ سے کوئی در کا ادھر ہوگا ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو امران خان کے پاس نہیں توڑے جا سکیں گے اور وہ لوگ رہیں امران خان کے ساتھ لیکن جو میجوریٹی ہے ہماری وہ تو بڑی ایلیکشن سے پہلے پیٹی آئے کے تھے انہوں نے سائن کر کے ویڈیو آگئے ان کی اس پہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے تو اس کے بعد سائن کیا اور پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا کے چلے گے تو ایسے لوگ بعد میں بھی ملتے ہیں تو وہ طریقہ آتا ہے اپنین پولز آپ کیا ہوتے ہیں تو اپنین پولز کیا بتا رہے سر وہ تو ڈیفرنٹ ہوتے نا اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یہ جو جو ہے اس کو بتا رہے تھے کہ وہ اتنی لبیوم کی لائن بنائی تھی کہ وہ نے بہت ووٹ لے لئے دوسرے نے جو بتا یہ جب تک کمپلیٹ ریزلٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے نکال دیا اور کوئی ووٹ نہیں ٹیلی کرنے دے رہے وو ان بیڈی آئے کی میمبر تھی ان کا ویڈیو تھا شاید انہوں نے کہا کہ ریزلٹ نہیں announce ہو رہا رہا اس طرح کی چیز تو ہوتی رہتی نا اس کو ترنا بڑا کچھ ہوتا ہے تو وہ اگر اگر اینڈیا کا سسٹم دیکھا ہے کچھ نہیں دیکھا اگر بات ہوتی جھگاڑ کترے کلومیٹر جنگل کاٹ دیئے اس کے لئے پیپر پرنٹ کرنے کے لئے بات آئیے ٹائم پر بیلٹ ہوتے ہیں آنا چاہیتا ہے انڈین میڈیا کو لیکن کوئی آیا ہے ہم تو آپ لوگ خوش رہتے ہیں آرے نہیں سر وہ بات میں میں آپ پر لس دے دوں گی جس کو بھی کہہ رہی ہوں بھیجنے کے لیے ہم لوگ تھوڑی در جا گیا امزار کرتے کیا اور اب باگی ٹائم ہم لوگ پارٹی کرتے تو وہ جو اچھا رہا تھا کیونکہ انٹرنٹ تو چلنا نہیں تھا موبائل بھی نہیں چلنا تھا تو کیا وہ دیکھتے اور کیا وہ ریپورٹ کرتے انٹرنٹ کیوں بند کر دیا ہے ہر بار بند ہوتا ہے اس لیے بند ہوتا ہے میں سے تو خیر ہر بار ہی کچھ نہ کچھ کرتے لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ جی ٹیررزم کا خطرہ تھا تو اس وجہ سے بند کر دیا دمگیاں جو آپ نے دیکھا تھا نا ایک دو دن پہلے بلوچستان میں جو ہوا تھا تو اس اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ اس لیے بند کر دیا اب لوگ بڑے تنگ ہوئے یہ اور باتیں کل ہوا کا بند ہوا وہ موبائل آج ہوا ان کیا ہے انہوں نے اور یہی حال موبائل ڈیٹا اور سب چیزوں کا تھا اچھا بہت سے لوگ لگے بے پتہ نہیں یہ ویڈیو کسے اپلوڈ کر لیتی ہے موبائل انٹرنیٹ بند ہے وہ میرے ایک کولیگ جو ہے اس نے ویڈیو ڈالی وہ تو لوگوں نے بتا رکھا ہے نا آپ کیسے کر لیتی ہیں سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے کیا پریشانی ہے نہیں نہیں سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا میرا دوست ہے میرا میڈیا کولیگ ہے عزاز تو وہ جیو ٹی وی پر ہے بڑا اس کو بڑا زبادہ جنرلیسٹ ہے تو اس نے ویڈیو لگائی اپنی نائک تو کہتا ہے کہ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ انٹرنیٹ بند ہے میں ویڈیو کیسے لگا رہا ہوں تو جی میں نے جگاڑ لگائی ہے پاکستان میں جگاڑ چلتی ہے تو میں نے اس لیے ویڈیو اپروڈ کر رہا ہوں میں نے اس کا کلپ لگا دیا میں نے اس کا کلپ لگا دیا میں نے ان سب ہی لوگوں کے لیے جو مجھے کہتے ہیں میں نے کیسے لگائی تو جگاڑ تو وہ ذہر اس ویڈیو بھی کسی چھڑیا کا نام ہے سر ویڈیو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ کو کمپلیٹلی بن نہیں کیا ہوتا سلو ڈام کر دیتے ہیں مطلب پیج اپن نہیں ہو رہا یہ وہ تو پھر ہم لوگ ویڈیو لگا کے جو جرنلسٹ ہیں جو کام کرتے ہیں ہمیں تو کام تو کرنا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بار انہوں نے بلوچستان کا بانہ بنایا جو دو بلاسٹ ہوئے تھے وہ لے کر انہوں نے کہا چلیے آپ بیسٹ آف لکھ اور چونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں اسٹیبلشت اسٹیبلشمنٹ کی سپوکس سر کیا کر رہے ہیں کچھ سر آپ اوپر والے کا خوف کر رہے ہیں اچھا وہ کونسی ایجنسی ہے تو پیسے دیتی ہے کہتی ہے ہمیں صبح شب گالیاں نکالو یہ کونسی ایجنسی ہے مجھے نہیں باتا لیکن کچھ لوگ بیچارے ذہنی طور پر اتنے بیچارے بیمار ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا بلکہ کل ہمارے سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاک ہیں ان کا کلپ بھی لگایا تھا اور وہ بھی جس طرح سے وہ فوج کو جرنلز کو اور کورٹ کو یہ ججز کو بول رہے تھے تو کیا وہ بھی ایجنسی کے بند ہیں سر اب لوگ بولنا شروع ہو گئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے شاید پاکستان کچھ بہتر ہو لوگوں کے بولنے سے باقی ہاں کسی کو یقین دلانے کے لیے میں مر کے تو دکھا نہیں سکتی کہ یہاں دیکھو مجھے اڑا دیا تو وہ میں جب تک رہا ہوں کی تب تک رہا ہوں کی جب اڑانا ہوگا مجھے اڑا دیں گے آپ کو خبر ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر ایک بالکل صحیح ریپورٹنگ کر رہے ہیں اس کے بجائے لوگ جو ہیں وہ کرتیس کرتے ہیں وہ بھی مجھے بہت عجیب لگتا ہے اچھے جب میں نہیں کرتی تھی جب دیفنڈ کرتی تھی تب ہی کہتی تھی بولتی نہیں ہے جب ہی اب جب میں بولنے لگے وہ اس نے مجھے مووی دیکھی تھی قادر خان صاحب کی تو وہ اس میں اپنے سیکٹری کو کہتے ہیں کسی دوسرے پولیٹیشن کے الیکشن چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ ٹرین سے جائے تو بولنا ٹائم زائے اور اگر وہ جہاں سے جائے تو کہنا کہ یہ پیسے زائے کر رہے مطلب دونوں صورتوں میں نہیں جھوڑنا تو اس لیے کہنے دیجئے سر کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا جب جاتا میرا دل صاحب ہے میں اپنا کام امانداری سے کر رہی ہوں مجھے پروانے تلیہ آپ کو بہت بہت شکریہ دنیواز تینکیو تینکیو سر جیسے ہی ریزلٹ آتا رہے تو وہ اوفیشل ریزلٹ ہے وہ بھی ہمیں بھیجتے رہے جسے ہمیں پتہ لگتا رہے کی سٹیولیشمنٹ کیا رہا کلکل چھیک سر دیکھتے ہیں سر کس کو لے کر آتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ چینج ہوتا وہ دکھائی نہیں دی رہا بھی اوکی تینکیو بری مکچ سندیواز آپکو تینکیو 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 تینکیو